ایسا بیان فرما رہا اللہ کہ واقعی آدمی کے سامنے مثال آجا گیا اور روشنی سے انتہا دردک اندر ہے تو فرمایا ایسے درخت کا تیر اس میں ڈالا جاتا ہے مبارک آجا گیا بابرکت ہے اور زیتون کی تاریخ میں رونے کتابیں لکھ دیں بہت آلا لا شرکیہ تہمرا غربیہ پھر اگر وہ درخت بھی ایسی دیا ہوگا ہوگا کہ صبح کے وقت اس پر روشنی پڑے سورج کی بعد میں نہ پڑے کسی کو شام کے وقت پڑے اس طرف باب کے صبح کے وقت نہ پڑے فرمایا نہیں وہ ایسی کھلی جگہ میں واقع ہے کہ صبح اور شام سارا دن اس پر روشنی پڑتی ہے ہوایں اس کو متاثر کرتی ہیں ایسے درخت کا جو تھا نا زیتون کا تیر وہ بہت امدہ تھا جارنے کی تو فرمایا ایسا ہے وہ تو جب یہ ساری چیزیں کٹھی ہو گئیں کہ چراغ ہے تاک میں ہے شیشہ جو ہے وہ چمکیلہ ہے تیر زیتون کا زیتون کا ویسا درخت جو ایسی فضا میں ہے تو فرمایا لگتا تو یوں ہے کہ اگر آگا نہ بھی پاس آئی تو یہ خود ہی چمک اٹھے گا یعنی اندر اتنی روشنی ہے اور اسی بھی ہے جو کہتے ہیں نبی نہیں پہنچے تو حساب کیا ہوگا حساب ہوگا ظالموں سے وہ سب جانتے ہیں یہ زیادہ بڑی باتیں شریر کی ٹھیک ہے نہیں پہنچی ورنہ جو بنیادری تعلیمات ہیں کہ کون اکرکاندہ کائنات پر غور کرے گا تو نہیں پتا چلے گا کہ وہ اس کا پیدا کرنے والا یہ کوئی غیری بات ہے کہ عمارت بنی دیکھ کر آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کسی میمار نے بنائی ہے اور یہ اتنا بڑا جہان جو بنا ہے چار رہا ہے اور ہر چیز اچھے نتائج جاری یہ نہیں کسی نے پلاننگ کی تو کوئی ایسی غیری باتیں نہیں ہیں اسی لئے رسول کریم علیہ السلام نے جو لوگ آپ سے پہلے مرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور آپ کے درمیان ان کے بارے میں کہا کہ جب کسی کافر کی کبر کے پاس سے گزرو تو اس کو جہانم کی بشارت دیتے تھا یہ سب دوزخ میں جائیں اس لئے نبی جو آتا ہے نا دنیا میں عذاب کے لیے کہ امتیں نہیں برباد ہوتی ہیں جب پر رسول نہیں آجاتا وہ یہاں فیصلہ مگر آخرت میں جو نا فطرت کی گواہی کافی ہے اندر دیتا بیان تو فرمایا آگ نہ بھی چھوئے تو اتنی روشنی ہے کہ مروم ہوتا ہے یہ خوزی چمکٹے کا نور ان اللہ نور یہ اب دوسرا نور آگیا وہ آگا یہ سب کچھ سمان تھا ادھر آگا آگا دیا سلائی وئی فطرت اور وئی دور نور جمع ہوئے نور ان اللہ نور اللہ فرماتا ہے اب تو کوئی کسر ہی نہیں رہ گی اب کونسی بات تمہاری سنی جائے گی اندر بھی اتنی روشنی پتلی ٹھیک باہر بھی اللہ تعالیٰ نے خارج میں اتنے نور پیدا کر دیئے یہ دلال نور مئیشا اب کہا کہ یہ سارا انتظام دب ہو گیا تو پھر لوگ سارے حدیات کیوں نہیں پاتے پھر کیوں ٹھکڑے کھاتے ہیں یہد اللہ لنور مئیشا اللہ اپنے اس نور کی طرف جس کو چاہتا ہے اب یہ جس کو چاہتا بھی ہمارے لئے مسئیبت بن گیا قرآن پاک کا معاورہ نہیں سمجھتے ہر شخص اتراز کرتا پھر یہ آرہی یہ تو اندھی تقسیم ہے کوئی پسہ نہیں ہے اللہ کس کے لئے چاہے نہ چاہے توبہ توبہ سارے قرآن کو انہوں نے نا بالکل زیر اعتاب کر دیا اتراز ہو گیا کہ پھر تو کوئی اصول ہی نہیں غرط بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی کوئی مشیط اس کے اصول اور حکم سے رکھ نہیں ہے اس نے قانون بنائے اصول بنائے اور وہ جگہ جگہ بیان کر دی ہے ہدایت کس کو دیتا یہ حدیل احمدان آپ جن میں شوق ہوتا ہے جو تلاش کرتے ہیں ڈھونتے ہیں رغبت ہوتی ہے ان کو مہداد دے دیتا گمراک ان کو کرتا جو خود ہی مذکاری کے راستے پر جانا چاہتے ہیں میں کیوں راستہ رکھوں میں نے ان کا آزادی دی جہاں جہنم بہت بہت لیں گے روکوں گا نہیں تو یہ جو بروں کو جو جانے دیتا گمراکی طرف اس کو کہتے ہیں گمراک کرنا کرتا نہیں یہ کہتا جانا چاہیے کہ ان کو گمراک رہنے کے لئے چھوڑ دیتا تخلیہ راستہ چھوڑ دیتا جانا چاہتے ہیں جذر دفع ہونا چاہتا ہم اس کو راستہ دے یہ گمراک کرنا ہوا وہ خود ہی اور دوسری طرف ہدایت جو ہے کہ ایک آدمی شوق رکھتا ہے ڈھونٹا تلاش کرتا سلمان الفارسی رضی نے ان کی طرح بیشمار ملکوں کی خاک چھانتا ہے بڑے بڑے علماء کے پاس چیرا گیا اور آخر مدینہ مناورہ پہنچ گیا ہدایت کا طالب تھا دیکھتے ہی کمٹ کیا بسے دیئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا اللہ پہ رہا ہی یہ تحتہ سے مراد ہے جو لائق ہوتے ہیں جو اس کے اصول اور قانون کے تحت ہائے لائق ہوتے ہیں یہد اللہ علی نوری منشا کیوں ہر ایک کو وہ زبردستی ہدایت دے دے ہدایت پھر ان کو دے گا فائدہ وہ اٹھائیں گے جو اس کے قانون کے مطابقے سے لائق ہوں گے واقعی شوق رکھتے ہوں گے ہدایت کے طالب ہوں گے انہیں مردے چاہنے کی یہ تحریح یاد رکھیں جہاں بھی آئے کہ جس کو چاہتا بخشتا وہ یہ نہیں کندہ دھن یہ کیا کریں کہ بخشتا اس کو جو اس کے ذابطے کے مطابق بخش کے لائق ہوگا سزا دے گا اس کو جو اس کے بنائے ہوئے قانونوں کے مطابق سزا کے لائق ہوگا سارے قانون جگہ جگہ قرآن میں بیان کر رہی ہیں کوئی چھپے ہوئے نہیں مگر یہ بتانے کے لیے کہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بے اصولی ہو جائے اصل میں رد ہے بے اصولی کا مان مانی کیا نہیں یہ جو کہتے ہیں کہ کسی پریشر کے تحت کسی کی سفارش سے ایک شخص نہیں بخشت کر لائق وری نبی چھڑا رہیں گے اللہ کہتا ہے پھر میری مرضی تو نہ چلی میں تو انڈل پریشر ہوگا اور میں جو چاہوں گا میں جو چاہوں گا مطلب میں میں اپنے اصولوں کے تحت فیصلہ کروں گا کوئی سفارش اور کوئی دباؤ اس میں مضاہم ہوئی یہ ہے بات کہ بلا شرکت غیرے فیصلے ہوں گے دوسروں کا دخل نہیں اس میں چلے گا رد اس کا ہے باقی اس کی مشیر دے وہ حکمت کے ساتھ نہ تھی آپ دیکھ لیں جہاں بڑی اپنی طاقت کا اظہار فرماتے ہیں اللہ پر عزیز دو عسم بہت اکٹھے آتے ہیں عبرائیم اللہ السلام کی دعا میں میں بہت یہ پڑھنے بھی کی دعاوں کے بعد کرنا تھے یہ دعا کی قبولیت کی زمانت ہے یقین ہے بندے کا کہ ایک طرف تو اتنا غالب ہے کہ تیرے لیے کوئی بات انہونی نہیں ہے جو چاہے گا کرے گا تیرے لیے کونسی بات مشکل عزیز بس کیلئے کوئی بات نہیں دشوار نہ اتنا غالق محرف ہوں تنگی بات نہیں ہوگی اتنے اختیارات کے باوجود عزیز حکیم دانا ہے حکیم میں وہی کرے گا جو مناسب ہوگا غرط نہیں کرے کیسے اچھے ہیں اکلمات دونوں کہ عزیز ہے مگر جیسے طاقت حاصل کر کے لوگ بے لگام ہو جاتے ہیں غلط کام کر کبھی نہیں ایسا ہوگا حکمت کے طرح اصول کے طرح تو فرویہ اپنے اس نور کی طرف ہے جو یہ دین کا نور ہے جن کو وہ لائق سمجھتا ہے راستہ دے دیتا اور لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ یہ ساری مثالیں بیان کرتا ہے کیونکہ مثال سے بعد دماغ میں بڑی آسانی سے اتر جاتی ہے ویسے آپ بتاتے رہے نا تجریدی طور پر نظریاتی اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کوئی مثال اور بہن کر دیں فورم کا دماغ کیچ کر لیتا ہے واللہ بکل شہنالین اللہ ہر شہ کو جانتا اب یہ بھی نشان رہی کر دی کہ یہ نور کہاں تقسیم ہوتا ہے کہاں بڑھتا ہے کہاں سے لینا پھر فی بیوتن یہ ان گھروں میں ملتا ہے جن کو اب یہ بند کر رہے ہیں کہیں بمباری کر رہے ہیں منار گرا رہے ہیں اور کہتے ہیں دنیا سے مذہب مٹا دو اور پھر گھپندرہ کرنا چاہتے ہو روشنی تھوڑی بات اگر باقی ہے تو مذہب کی وجہ سے باقی ہے پچھلے انبیاء کی تعلیم میں سے اگر کوئی تھوڑا بات بچا ہوا تو یہی ہے ان قوموں میں جو کچھ اچھائی نظر آتی ہے اور اب ورنہ رسول اللہ کی برکت تو فرماتا اللہ پاک ایسے گھروں میں یہ نور ملتا ہے جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ان طرفہ کہ ان کا عدب کیا دے جب کوئی ان گھروں میں داخل ہو یہ سمجھے کہ ہاں میں مارت نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے فی بیوت ہے اسی لئے رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی تم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کٹھے ہوتے وہ ہی نہیں بیت اللہ یہ بھی اس کی شاخ ہیں بالکل اللہ کے گھر ہیں اس لئے اس کے عذاب مکر رہے ہیں کہ اس میں کوئی آدمی جنبی ہو تو وہ داخل نہ ہو غسل کے بغیر اور اگر کوئی شخص آئے تو بیسے نہ بیٹھے جب دو رکھت نماز نہ پڑے یہ عدب ایس دربار کا تم آئے یہاں یہ کوئی ایسے ہی نہیں کہ گھپیں مارنے کے لئے کوئی حیبن آیا ہوا یہ اللہ کا گھر ہے داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکھت نماز پڑے تحییت المسجد سلامی تو فرمایا ان گھروں میں ملتا یہ نور یہ سرماؤں نہیں ملتا نہ تھیٹر حالوں میں ملتا یہ مسجدوں میں ملتا جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ہر بستی نے بنائی جائے ان کا عدب کیا جائے اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور کسی غرض کے لئے نہیں بلانے نہ یہاں کوئی شرارت نہ کوئی دیشت گردی نہ لوگوں کو مارنا نہ کافر کہنا اللہ کا نام بلند کرنا کہ لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ اس دنیا کے ہنگاموں میں دوب کر کہیں بھولا جاؤ کہ تمہارا ایک مالک لیا اس نے پیدا کیا تو منہ واپس یہ یاد دلانے کے لئے مساجد ہے منار ہیں ازان ہیں درس ہیں یسب بھولو فیہ بھولو فیہ بھولو فیہ فرمایا ان گھروں میں ہوتا کیا فر اب تو شرارت کے گھر بنے ہوئے نا نہیں صبح و شام وہاں تسبیح ہوتی ہے اللہ کے اللہ کے بندے دین رات ذکر میں لگیں قرآن پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں درس ہو رہے ہیں دین کی درس گاہ ہیں وہاں کتاب و سنت کا علم تک رہے ہیں صبح و شام اس کی پاکیزی بیان کر رہے ہیں اور آدمی کون ہے جگہ بھی بتا دی اب کوالیفیکشن کیا ہونی چاہیے کن کو چنیں گا اللہ حضرت کی رہے رجال اللہ تلہی انتجارت و لا بیانا ذکر اللہ و ارقام السلاة و ایتا ذکات اس نور کو حاصل کرنے والے صرف وہ لوگ ہوں گے جو ان اللہ کی یاد سے غافل کریں گے یعنی کہا کہ وہ کاموں نہیں کریں گے تجارت کریں گے بیعک کریں گے کلینکوں میں بیٹھیں گے عدالتوں میں بیٹھیں گے دندوں میں پھنسے ہوں گے ان کی زندگی برپور ہوگی مگر اے سارے کام میں انہیں اللہ کی یاد سے نہیں غافل کریں گے جب اللہ کو یاد کرنے کا وقت آئے گا نماز وغیرہ اس کیلئے بطوریں گے اور خود ان کاموں میں بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوں گے یہ نہیں کہ حرام کمائے اور حلالہ حرام کی چمیز ختم کرنے خلقِ خدا کا خون چوسیں کہیں بھی بیٹھے ہوں گے انہیں اللہ یاد ہوگی اور یہی بات ہے جو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ لوگوں اللہ نے سب سے بڑا فرض جو اپنے بندوں کی ذمہ لگایا وہ اس کی یاد ہے ذکر اللہ ہر چیز کا کوئی وقت مکررہ ذکر اللہ کریں چوبیس گھنٹے کھڑے بیٹھے لیٹھے اور ساتھ ہی فرمایا اللہ کی ذکر سے میری مراد سبحان اللہ والحمدللہ ولا علی اللہ واللہ اکبر نہیں اگرچہ یہ بھی ذکر میں آتا ہے مگر وہ اور بات ہوتی ہے جب میں نے یہ کہا کیا سب سے بڑا فرض تو یہ ذکر نہیں بلکہ یہ فرض ہے کہ آدمی کے سامنے جب کوئی کام آئے حلال و حرام کا اس وقت اسے یاد رہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا بے شک زبان نہ ہلا ہے پتہ ہے اسے منع کیا میں کیوں کروں اس کا حکم دیا میں کیوں نہ فرما یہ ذکر ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ وہ خرید و فروغ کریں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی اور کمال کیا کہ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ صرف تجارت نہیں انہیں روکتی بے بھی حالانکہ تجارت میں بے بھی آتی خریدتا ہے بیٹتا ہے اور وہ اللہ کی ذکر کیا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بے بہت آدمی کے لیے محبوب شاہ ہوتی خرید رہے ہیں چیز کوئی بات نہیں وہ کہتا کہ اگر میں چلا گئے گاگ تو چلا جگ اللہ فرماتا نہیں جو میرے بند ہیں جس نور کو ڈھونٹتے ہیں وہ وہ ہیں کہ خریدنا تو لگ رہا بیچنا بھی ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرنا اس لیے کئی نیک لوگ کے برے امام ابو عنیفہ رحمت اللہ کے شاگرد نہیں ہے ابراہیم الساہیغ وہ پھر قتل کر دیا ہے وہ مسلم خراسانی نے بہت حق ہوتے اور امام صاحب کہتے تھے امام صاحب اتنے علم کے بابجود آپ ان ظالم حکمرانوں کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے مسلمان تو میرے پاس جواب نہیں ہو یہ لا جواب کر دیتا بات ٹھیک ہے یہ سارے حرامی مسلمان کرانے کے بابجود دین کا ستیانات کر رہے ہیں میں خموش ہوں وہ نہیں خموش رہا پھلا گیا اور ابو مسلم کے سامنے اس نے اعلان کیا شہید کر دیا گیا مگر حال یہ تھا کہ سنار تھی زیور بنا رہا ہے ایک چوٹکی کا سر صرف میں کام کی طرف لگا رہا ہے اس کے تو معنی یہ ہوئے کہ میرے دل میں اللہ کے نام کی کوئی ہے اللہ فرماتا جو یہ نور ڈھونٹے ہیں میں نے تو انتظام کر دیا مگر مسجدوں میں جاؤ اور بندے ایسے بنو کہ خریدنا بیچنا کوئی تمہیں اللہ کی یاد سے غافر نہ کرے نہ نماز کی ادائیگی سے روکے نہ ذکاعت بینے سے تمہارے ہاتھ روکے اور یہ بندے وہ ہیں جن کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا ہے اس دن کا جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جیسے دن پیشی ہونی ہے اللہ کے سامنے آنکھیں پتھرا جائیں گی دل اٹھ جائیں گے ساری دنیاں دیش زدہ ہوگی تو اللہ ان کو ان کے نیک کا موقعالہ سے اللہ بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے اور بھی اتنا دے گا جو یہ شمار نہیں کر سکیں گے باقی کافر دو قسم کے بیان کر دیئے جو اب بن گئے ہیں کلمہ گو بھی نہیں میں سارے کہتا اللہ پاک کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے آمار جائیں وہ دور سے چمکتی و ریٹ سے جاراں یعنی وہ کرتے ہیں کچھ نیکی ہیں مگر کافر ہیں مشرق ہیں بے دین ہیں اس لئے وہ اپنے خیال میں سمجھ جائیں کہ پانی ہے وہ در جاتے ہیں مر وہاں پانی نہیں ملے گا مر جائیں گے یہ وہ لوگ جو سرے سے بے دین نہیں ہیں اللہ پر ایمان ہیں مگر کافر ہیں ہندو ہیں سکھی سائی وغیرہ ان کی نیکیوں پر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں اسپطال بنایا گنگاراں فلانے اللہ فرماتا ہے یہ ایسے دور سے چمکتی و ریٹ جائیں گے وہاں کوش نہیں ملے گا کیونکہ عمل کی قبولیت کے لئے ایمان درکار وہ نہیں مانتے ہیں اللہ رسول کو باغی ہیں اس لئے باغیوں کو کہہ نام دیا جائے اور دوسری طرح فرمایا کہ کچھ وہ ہیں جو سرے سے ہی اندھیروں میں گم ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ گہرا سمندر ہے رات ہے بادل ہیں موج پر موج تری ان کو تو فرمایا کہ ظلماتم بازوہ فاقبات بلکل کٹڑ کافر جن کو کہہ لیں دیر یہ سرے سے پتہ ہی نہیں کیونکہ تو ان کا اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کا تو حال یہ ہے کہ ہاتھ بھی نکالتے ہیں تو ہاتھ بھی انہیں نظر نہیں آتا غر کھوچ کے بڑے بڑے پڑے لکھیں دانشور رہا مگر ہر قسم کی بےہیائی بکاری کہ وہ جائز کرنے والے ہیں اللہ انہیں یاد نہیں تو جب اللہ کی طرف سے نور جو تھا وہ انہیں فیدانی جیسے کتب کہاں تھے روشنی لیکھ جو اللہ نے بندوبست کیا تھا وہ انہیں سارے کھڑکیاں بند کر دیں روشنی کا کوئی راستہ رائے نہیں نہ اللہ کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں نہ نبی کو مانتے ہیں تو اس لیے یہ رکوع جو اس میں جو کوئی بیان ہوا اس سے پتہ یہ چلا کہ نبوت اللہ تعالی کا بہت بڑا عنابت روشنی تھی ہمارے اندر میں اگر مدن سے نبیوں نے آ کر بیلکل ایسا اس کو روشن کر لیا کہ اب وہ نور نہ لا نور ہیں اب جو ٹھوکر کھائے گا وہ اپنی جان کو خود ہی روئے گا اللہ کا گلہ نہیں کر سکتا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اب آپ کے سامنے